اسلام علیکم میں ہوں شیپ افسل آپ دیکھ رہے ہیں شیپ افسل یوٹیوب چینل دوستو دو چاہ دن پہلے میں نے ایک آلو پرائٹے کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور اس کے ساتھ دو قسم کی چٹنیاں بنائی تھی جو کہ بہت ہی مزے کی بنتی ہیں اور بہت سارے بھائیوں کی اور بہنوں کی ریکویسٹ آئی تھی کہ یہ والی چٹنیاں بنانے سکھائیں تو آج انہی کی فرمائش پر آج ہم بنائیں گے دو طرح کی چٹنیاں جو کہ آپ خاص کر آلو پرائٹے کے ساتھ یا نورمل پرائٹے کے ساتھ یا دال چاول کے ساتھ کھا سکتے ہیں بہت ہی مزے کی چٹنیاں ہیں اور بنانے بھی بہت ہی آسان ہے تو دیکھ لیتے ہیں دوستو یہ مزے دار سی چٹنیاں بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنے گی تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے دوستو ہم گرین چٹنی بنائیں گے جس کے لیے لیے ہیں ہری مرچیں یہ زیادہ تیز والی نہیں ہے لیسن لیں گے دیسی لیسن چھوٹے والا دیسی لیسن پودینہ ہرہ دھنیا سفیز زیرہ پاکستانی اور نمک تو یہی چیزیں ہمیں چاہیے ہری چٹنی بنانے کے لیے تو پیارے دوستو یہ جو چٹنی ہے یہ زیادہ مزے کی کیوں بنتی ہے کیونکہ اس کو ہم بناتے ہیں پتھر کے اوپر اس کو کسی بھی گرینڈر جار کے اندر نہیں گرینڈ کرتے پتھر پر اس کو پیستے ہیں اسی وجہ سے اس کا جو ٹیسٹ ہے جو مزہ ہے وہ بہت زیادہ ہے تو سب سے پہلے ہری مرچیں اور نمک پتھر کے اوپر ڈال دیا ہے تو اس کو ہم پہلے ہلکہ ہلکہ سا توڑ لیتے ہیں تو اس طرح کے پتھر جو ہیں پیارے دوستو یہ مارکٹ میں مل جاتے ہیں یہ چٹنیاں یا انہی چیزوں کے لیے ہوتے ہیں اسی چیزیں پیسنے کے لیے تو یہ پرانی ایک روایت ہے اور یہ چٹنی بھی ایک پرانی چٹنی ہے جو پرانے لوگ تھے وہ اس طرح کی چٹنیاں اسی طرح کے پتھر پہ پیس کے بناتے تھے جب بھی ان کی چٹنیوں کا اتنا زیادہ ٹیسٹ اور اتنا زیادہ مزہدار بنتی تھی تو اب اس کے اندر میں نے لیسن تقریب میں پندرہ پیس اور زیرہ یہ شامل کر دیا ہے اب اس کو اچھے سے پیس لیں گے تھوڑا سا یہ میند والا کام ہے مگر ایک دفعہ کر جو آپ یہ چٹنیوں بنا کے رکھ لیں تو کم سے کم دس سے پندرہ دن تک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور بہت ہی مزہدگی بنتی ہے تو یہ تمام چیزیں اچھے سے پیسنے کے بعد اب اس کے اندر میں شامل کر رہا ہوں دھنیاں اور پودینہ تقریباً پانچ چمچ کے قریب ہے آپ اندازے سے لے سکتے ہیں ہلکا سا اس کے اوپر پانی میں نے شامل کیا ہے تو بہت اچھے سے اس کو میں نے پیس لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسپیچلر کی مدد سے اس کو ایک پیالی کے اندر نکال کے سیڈ پر کرتے ہیں اب ہم نے بنانی ہے ریڈ چیلی کی چٹنی جس کے لیے لیسن دیسی والا چیلی فلیکس یہ لیں گے کوٹی ہوئی مرچیں نمک سفیز زیرہ پاکستانی پودینہ اور دھنیا یہی چھے چیزیں ہمیں اس کے لیے بھی چاہیے ہوں گی تو سب سے پہلے لیسن لیں گے تقریباً پندرہ پیسی تو یہ دیسی لیسن ہے دوستو نمک ایڈ کریں گے اس کے اندر اور ذرا سا پانی ایڈ کریں گے تاکہ اچھے سے یہ پیس جائے تو پانی دوستو نورملی پانی آپ نے لینا ہے کوئی ٹھنڈا کوئی گرم نہیں اور اگر جو آپ اس کے اندر کھٹاس کوئی بھی ایڈ کرنا چاہیں تو آپ اس میں لیمن جوز کا استعمال کر سکتے ہیں تو کٹیو ہی مرچیں اور ذرا یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اب اس کو اچھے سے پیس لیں گے اسی پانی کے ساتھ تاکہ ذرا اور مرچیں اچھے سے پیس جائیں تو یہ تھوڑا سا محنت والا کام ہے دوستو مگر چٹنی بہت ہی مزہ کی بنے گی تھوڑی سی بس محنت آپ کو چاہیے اور جتنا آپ اس کو پیسیں گے اتنا ہی اچھی بنے گی اتنی ہی اچھی جو چیزوں کا جو ٹیسٹ ہے وہ ڈیویلپ ہوگا تو پودینہ اس سے بہت ہی پیاری خوشبو آئے گی سبز دھنیا یہ اس میں شامل کریں گے ہلکا سا پانی اس کے اوپر اور اڈ کریں گے اب اس کو ہم نے اچھے طریقے سے پیس لینا ہے چار سے پانچ منٹ اس کو لگیں گے پیسنے میں تو دوستو میں نے تھوڑی سی ویڈیو کو تیز کیا ہے جو دوست اور بہنے چینل پر نئے ہو ان سے گزارش ہوگی چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تو ماشاءاللہ سے ہماری چٹنی تیار ہو چکی ہے پانی دوستو آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں بعد میں تو زرہ زرہ سا پانی میں نے دونوں کے اندر تھوڑا سا پانی اور مکس کر دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اس کا لکھ کتنا زبردست ہے اور جتنی یہ دیکھنے میں دوستو آپ کو اچھی لگ رہی ہے مجھے امید ہے یہ کھانے میں بھی اتنی ہی مزے کی ہوگی تو یہ چٹنی کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو ضرور لائک کیجئے گا اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اپنے والدین کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ